اس سے لطیف بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے آپ نے دور جوانی بھی دیکھا کیا چیز سب سے خوبصورت لگی نسوانی حسن میں میری بیوی نے مجھے مار دے مجھے سب زیادہ چیز جو خوبصورت لگتی ہے وہ انسان کی شخصیت ضروری نہیں پڑی لکھے ہو لیکن انٹیلیجنس ہونی بہت ضروری ہے اور اس کے اندر جو بھی بات کرے وہ اس متبری سے کرے کہ اس کو جیسے ہر چیز کا علم ہے اور یہ جو خوبصورتی ہے یہ آنی جانی ہے یہ آپ کو اٹریک تو ضرور کرتی ہے کچھ عرصے کے لیے لیکن جو چیز اٹریک کرتی ہے وہ کردار کرتا ہے کس طریقے سے آپ دنیا کے ساتھ پیش آتے ہیں شادی لاب میرج ہے یا پیورلی ارینڈ ہے سویل بھائی میری شادی اس وقت ہوئی کہ جب دادی بیٹھی ہوتی تھی ایک بیٹے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جب بچپن سے آپ کا نام وہ جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں اور میری شادی ہوئی بھی بہت کم عمری میں کہ میں نے ابھی بس اے لیولز کی تھی اور اس کے بعد فوراں شادی ہو گئی آپ کی ایک کامیاب شادی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سپیس دے کے رکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ناچاکی نہیں ہوتی آپ باتیں تو بڑی فلسفانہ کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے آپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے آپ کی بحث بھی ہوتی ہے گھر میں لڑائی آپ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا جواب نہ لیا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا میں لاہور میں رہ کے بھی گھر میں اگر بارہ بجے جا رہا ہوں تو وہ زیتی ہے میں کبھی دو بجے جا رہا ہوں یہ زیتی ہے اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آپ کسی پارٹیز میں بیٹھے ہیں آپ کسی نہ کسی کرامت بندے کے پاس بیٹھے ہیں آپ کی وہ پی آر بن رہی ہوتی ہے تو آپ کی کبھی وہ بندہ کوئی آپ کو آکے پکڑ لیتا ہے کبھی آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا ایک بہانہ بن جاتا ہے باہر اگر میں اپنے ہلکے میں بھی ہوں تو باہر لوگوں کے ساتھ بہت دیر تک میں بیٹھا رہا میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میرے پاس آئے تو وہ اللہ کی رحمت ہے آپ ایک ایک کو ڈیل کریں ایک ایک کی بات سنیں ان کی کوشش کریں وہاں پہ آپ وہ مسائل حل کریں تو لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے وقت نہیں دیا اور وہ درست بھی ہے پنجاب یونیورسٹری شیخ زائد اسلامک سینٹر پہنچے جوید اقبال شہید آڈیٹوریم پہنچے آرفن سپورٹ پروگرام کی سلانہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی آپ کو کم از کم یہ چاہیے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہو گئیں باقی وابستگیاں ہو گئیں ان سے ہٹ کے اپنے بچوں کو بہترین پاکستانی بنائیں ہر موڑ پہ کامیابی ہو اور کامیابی وہ جسے اللہ تعالی راضی ہوتا ہو اللہ تعالی کو نراض کر کے کوئی کامیابی کامیابی ہو نہیں سکتی نمائیہ کار کردی دکھانے والے بچوں میں نامات تقسیم کی ہے یادگاری شیلڈز پیش کی گئے ہیں پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر سلیم مزر سے ملنے ان کے دفتر پہنچے پروفیسر ڈاکٹر سلیم مزر نے سووینئر پیش کیا ٹوریزم، فوڈ اینڈ بیوریج کالج پہنچے طلبہ و طالبات نے پرتک پاک استقبال کیا زہیر احمد اور محمد جمیل نے گلدستہ پیش کیا زیرہ تربیہ سٹوڈنٹس نے سوپ سرف کیا دپیر کا کھانا بھی کالج میں کھایا پوٹل مالک چودری نصار اور ٹوریزم کے سابق سربراہ مسعود علی خان بھی کھانے پر موجود تھے سوشل ویلفئر کے آفس پہ نشیمن پہنچے چیئر پرسن آمنہ افتاب نے استقبال کیا نشیمن میں خصوصی افراد کو ہونر بگ بنانے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن فرام کی جاتی ہے یہ پہلا قرآن پاک کا نسخہ ہے جو بریل میں ہے یہ یو ای سے امپورٹ کیا گیا ہے یہ مسکن کی مدد سے یہاں پہ آیا ہے یہ سیٹس یہاں پہ پڑے میں ہیں ایک کتاب کے اندر پانچ سپا رہے ہیں اور یہ چار ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہیں جو ہمارے بچے دیکھ نہیں سکتے وہ اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریل میں ہے تو یہ ہاتھ لگا کر اس کو پڑھتے اور یہ بچوں کی سٹوری بوکس ہیں یہ دوبارہ بریل میں ہے پھر یہ ایک مشین ہے جس کو پرکنز بریلر کہتے ہیں یہ بچے ٹائپ کر کے جو بھی ٹائپ کریں گے وہ بریل میں وہ کاغرز کی اوپر وہ پرنٹ آؤٹ آئے گا تو خط لکھیں گے وہ بریل میں لکھا ہوگا وہ قرآن کے کوئی آیت لکھیں گے وہ بریل میں آئے گی تو وہ پھر اس کو ہاتھ لگا کے وہ پڑھ سکیں گے کوشش یہ ہے یہ آپ کو دکھانے کی کہ ریاست اگر پرائیوٹ اداروں کے ساتھ مل جائے اور ہم اپنے یہ دروازے کھولیں تو ہم کرنامہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے یہ نشمن کو مسکن کے ساتھ ملا کے کام کرنے کا کہ ہم پاکستان کو ایک نیا بینچ مارک دیں کہ کم از کم اس قسم کا ایک انسٹیٹوٹ ہوگا تو ہم انو سی بھی دیں گے اجازت بھی دیں گے تاکہ معذور بچوں کو زیادہ خراب نہ کیا جائیں ان کو ایک پائیدار انسان بنا کر موشنے کا یوسفل حصہ بنیں